آپ تک کر سکتے ہیں انہیں فری میں بچے مل جائیں گے خرگوشوں کو یہ میرے گینٹنگ ہو رہے ہیں امپورٹڈ خرگوش صبح صبح کے ٹائم میں فارم پہ پہنچیں تو آکے آپ کو خرگوشوں کا ریزلٹ تکھاتے ہیں پہلے پہلے بھرگو کے آوازوں سے ہماری آنکھیں بھی کھول گئیں جن دوستوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا شیئر نہیں کیا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تک ہماری ویڈیوز کچھ زیادہ ویوز پہلے سبسکرائب شن زیادہ اور آپ تک ہر نی ویڈیو پہلے پہنچیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ڈیلی کتنے بچے آرہے ہیں خرگوشوں کے چوزوں کے مرگیوں کے پرندوں کے چلو دی یہ دو خرگوش بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ یہ اندر پتہ نہیں کیوں گز گئے جار یہ ایک بھار پر رہا ہے تین ہو گئے ایک دو ایک یہ تین اور کہاں گیا کبوتر کبوتر یہ ہے جی کبوتروں کے بچے یہ پتہ نہیں کونسا کلر مارا ہے وہ ایک خرگوش نا وہ نکڑ میں جا کے بیٹھ گیا یہ دیکھو آنکھیں کس طرح چمکری ہیں اس کی ریڈ کلر کی وہاں پہ اس نے بچے تو نہیں دیا بھے پتہ نہیں یہ کبوتر جا کوئی جمبو سائز کبوتر ہے یقین منو اسے دیکھ کے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے ڈر تو نہیں کبوتر ہیں تو خوبصورت اڑ جا اڑ جا سیم سے موڑ جا اڑ جا یہاں سے یہ اٹھنے کی کوئی سلیم آج اچھے لگائے بھے وہ آئے گا نا تو سا کہوں گا کہ کمرے کی اچھے سے صفائی کر دے جالے وغیرہ لگے پڑے ہیں کمرے کے اندر یہ بھوٹیا حویل اس کی صفائی کر رہتا ہوں اب آپ کو دکھاتا ہوں سارے بچے چھوٹے چھوٹے منے منے بچے جن دوستوں کو چاہیے ہو نا بہت دوست رابطہ کر سکتے انہیں فری میں بچے مل جائیں گے خرگوشوں کو یہ میرے گینٹنگ اور امپورٹڈ خرگوشیں جو بہت مہنگے لیا تھے میں نے دکھا دو آرام آرام سے کھولتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں یہ نو میرا ناکھوں یا کچھ لگ جائے انہیں اوہی سوئے یہ دیکھو جی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اور ادھر ہو جا وہ دیکھو وہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے خرگوشوں کے بچے اوہی یہ کیا لگے ترے موپے گندی باتیں ایسے نہیں مو مارا کرتے آجو آجو اچھے ان کو نے دوبارہ ڈھاک دیتا ہوں سردی ہو رہی ہے یہ نہ بیمار ہو جائیں یا تانگ آ جائیں ان کو نہ تانگ نکلتے کیونکہ یہ بھی چھوٹے سے بچے سردی ہیں بہت زیادہ ہوئی پڑی ہیں اللہ کرے یہ بچے بچے جو پہلے بچے ہمارے جتنی بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں جتنے بچے ہمارے پہلے ہوئے تھے کچھ ایک سپیر ہو گئے کچھ اٹھا میری بریڈر فی میل اور میل بھی پھر سپیر ہو گئے تھے یہ ابھی تلہ کو میں نے کہا کہ اگر فی میل پڑی میرے پاس میل مجھے لاتھوں میں ان کے ساتھ لگاتا ہوں یہ بھی ابھی فی میل ہے میرے خیال میں یہ راجب مارتہ ادھر کیوں بیٹھا ہے ایسے اس کا سمجھ اچھا یہ کبوتر چیک کرو کونگوں سے میرے پاس مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے کہ دوستوں نے لگ لگ لا دیا تھے وہ بیٹھا ہے اس کا پتہ ہے وہ لگ کا ہے وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے یہ دو بیٹھے میں وہ بھی بیٹھے ہیں یہ سارے انہوں نے بچے بھی دے رکھے ہیں یہ دیکھوں آپ نے کچھ دی ہے یہ بھی دینے کی تیاری کر رہی ہے مادی مجھے لگتا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے اس لئے آپ دو ان کی بھی وقفیت آپ سے کروا دیں یہ شاپر جو انہیں سکولو کی گھنٹی کی طرح نہیں لگا گھنٹی بجانی ہے کھراغ بان دیجئے کھراغ ڈال دیجئے اچھا انہیں یہ کبھی کھراغ ڈالوں گا کس طرح آئیں گے سارے اوہو یہ ڈالتو کھراغ یہ کھراغ پڑی ان کی یہ آو آو یہ اوڑ ڈال دیں خرگوش بھی آگئے آو آو یہ دیکھوں آو آو اور ڈال دوں شاپر بھرا پڑا ہے آو آو سارے کٹھے ہو گئی تو آو آو یہ دیکھو یہ بھی جا رہا ہے وہ بھی چلے گئے بہ جی بہ بہ جی بہ اچھا اور ڈال دوں پھر اور آ جائیں گے آو 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 آگئے بھائی تو بھی آجا اور کھر بچ رہے ہیں یہ دیکھو پورے کا پورا روم کھالی ہو گئے سارے کبوتر وہاں پہنچ گئے وہ اترنا رہتا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں آو 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 یہ بند کر دیں یہ نو انترگوش کے پھر ساری خوراک کھا جائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو تم بھی چلے جاؤ تمہارا روزہ نہیں ہے چلے جاؤ تم بھی یہ ہیں کھرگوش اور کبوتر ایک وہ اوپر بیٹھا بیٹھا گائیں وغیرہ ساری کی ساری نے اس ٹیم بہار آگئی ہیں گائیں اس وجہ سے بہار آگئیں کہ ان کو کھالانے پلانے کا ٹائم آ چکا ہے موٹسیکل میں اپنی یہیں پہ لائکہ کھڑی کر دیتا ہوں کیونکہ چابی اس میں دیکھ رہے ہو چابی لگی رہتی ہے چابی لگی رہتی ہے چوری نہ کر جو اٹھانے کا کرنے کا ڈر نہ ہو مرگیوں کو دیکھیں انہوں نے کچھ رکھے ہیں مرگیوں کو اندر خوراک رکھی مرگیاں خوراک کھا رہی ہیں بھولنے لگ جاتے ہیں بہ جی بھوسے میں بھوسہ دی ہے بھوسے کے اندر خال چوکر شوکر وندہ شنڈہ ڈال دی ہے یہ گائیں ہیں پریگنٹ اس نے بچہ دینا ہے دودھ بھی اس کا اچھا خاصہ ہے ابھی چلتے ہیں پرندو والی سائٹ پہ پرندو والی سائٹ پہ چلیں یہ جو بچی ہے یہ اس کی ماں وہ بچی ہے اب وہ سامنے سارے کے سارے ٹھارے میں گابے یہ بھی وہ مرگیں پھر یہ چاچابد کی ساری وہ سائٹ پہ یہ چاچابد کی گئیں وہ فراست کی منج اور یہ گابے جو ہیں یہ ابو والے ہیں ٹھیک ہے یہ بچیتا ہوئے پرندو کی طرف چلیں دیکھو کتنے سارا فاصلہ تیہ کر کے آگے ہمیں یہ بہار چار پہ ڈلوائی ہوئے چلو اندر جب سردی لگتی ہے نا مجھے تو یہ ہے کہ میں بہار بیٹھ جاتا ہوں بہار سکون سے آرام سے کھاتا ہوں پیتا ہوں دھوپ بھی لگواتا ہوں کیونکہ سردیوں کے اندر جتنی آپ دھوپ لگوائیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے فائدہ ماند ہے اور مزہ بھی آتا ہے جن دوستوں نے لائک سبسکرائب شیئر نہیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرو یار ویڈیو پوری دیکھا کرو بیچ میں نہ چھوڑ دیا کرو یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ ہم کمرے کے اندر چلتے ہیں یہ دو ستارے نظر آرہے ہیں یہ چاند بن گئے اب یہ ستارے اور چاند نہیں یہ ہمارے ہیں دوپ لپ آ جاؤ بھائیو یہ گرین فشری پارٹ بلیو یہ بیچاری نہ اوپر گھر جاتی ہے مٹکی کے اندر مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ دیکھ رہے مٹکی کے اوپر چلے گئی ہے میں نے اسے جتنے درست سمجھا یہ پھر بھی نہیں سمجھتے اب اس کو یہ باکس لگانا پڑے گا یہ کوئی اور بجے کیونکہ مٹکی کے اوپر یہ بچے دے سکتے ہیں ناندے دے سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرے گی اب دیکھو میں جاؤں گا نا یہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میرے بچوں کو کچھ کہے نہ یہ اندر خوز جائے گی باکس کھولتے ہیں آرام سے کتنے بچے ہیں جی دو بچے چار اندے بھی پڑے ہیں چلو جی اللہ کرے اور بچے نکلیں ریڈ آئیز نکلیں اس میں سے ہوئی 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 میں کہتا ہوں جی مزہ آ جائے گا بمپر آفر ہو جائے گی میرے لئے تو ریڈ آئیز نکل آتا ہے نا اتنی مزہ آ جائے گا اتنی جس کی کوئی حد نہیں پہلے ایک ریڈ آئیز آئے ہوئے ٹھیکن گرین فشری کے نیچے بھی آپ سپلیٹ کے بچے لے رہے ہو دیل خوش ہو رہا ہوتا ہے پہلی دیل میں سپلیٹ کے بچے لے رہے ہیں اس کی نیچے ٹمپریچر یار تو ٹھیک رہا کر تری وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہم کوکٹیل موسی کوکٹیل موسی اس کے بچے نکل نہیں ہے لیکن اس کو ابھی کر دیتے ہیں بند خوراک ہم نے چینج کر دی ہے پانی ان کا پانی چیک کریں تھنڈا ہے لوگ کوئی بات نہیں تھنڈا ہم بھی سردیوں میں کوشش کرتے کہ پانی تھنڈا ہی پیا جائے گرم نہیں پیا جاتا ہم سے بھی سارے بہار ہیں آپ بھی بہار ہیں آپ بھی بہار ہیں اور یہ بھی بہار ہیں یہ سارے کے سارے ہی بہار ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو وہ بھی بہار بیٹھا ہے وہ بھی بہار بیٹھا ہے یہ بھی اور یہ بھی اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس کی خوراک ڈال دی ہے اچھے ان کو نہ چھولا ذرا فریش ڈال دیتا ہوں کیا پتہ یہ کھا لیں آجو ان کی مکس فیڈ ہے دیکھ رو کتنی ساری ڈالیں دے رہوں میں انہیں کتنی ساری لیکن پھر بھی ایسے کرتے ہیں میرے ساتھ